بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انڈا بنائیں گے بالکل ایک منفرد انداز میں تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے موجود ہے تو ہاں اس کو شروع کرتے ہیں ساتھ سے پہلے ایک فرائنگ پین میں ہم تھوڑا سوائل لیں گے میں اوریوائل یوز کر سکتا کر رہا ہوں آپ کو بھی کھوکنگ آل یوز کر سکتے ہیں اس میں گرم ہونے کے بعد اس میں ایک میڈیم سائز کا جو پیاز ہے جو میں چھوپ کیا ہوا اس میں شامل کر کے اس کو ہم تھوڑا دلے کیلئے فرائی کریں گے کہ تو ہم کھوکنگ کرنے کے بعد اس میں ہم ٹوامانٹر شامل کریں گے ٹوامانٹر میں نے فریز کر کے اس کو گریٹنگ گریٹ کر کر دیکھ باریک کیا ہوا ہے تاکہ اچھی دسم بیچ میں مکس ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ہم تھوڑا سا نمک شامل کریں گے کھوکنی ٹیسٹ کے مطابق اور سورک مرش شامل کریں گے اس میں اس کو تھوڑی زیادہ کے لئے ہم فرائی کریں گے مکس کر کے اچھے ذریقے سے اب اس کو پکنے کے لئے ہم چھوڑ دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد ہمیں اس میں شامل کریں گے تھوڑی سی بالکل باری کٹی ہوئے اس کو اچھی طرح بکھر دینا آپ نے اس کو پکانا نہیں ہے زیادہ ٹائم پر اب اس میں ہم تین انڈے شامل کریں گے تین انڈے اپنے آرہ گلہ چگو پر ڈال دینے ہیں آپ نے اس کو کور کر کے بلکل ہی ہلکی آج پر پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے یہ سات منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے انڈے پک کے تیار ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو دوسرے برتر میں نکال لیں گے اس کے اوپر آپ تھنیاں رکھ سکتے ہیں تھوڑا سایاں اور بھی کچھ جو بھی کچھ آپ کی مرضی ہے تو آپ کا بہترین قسم کا ناشتہ تیار ہے جناب